بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کرم اور شکر والے دن کے ساتھ ہاتھ کی ویڈیو کرتے ہیں شروع ابھی تقریباً صبح کے دس بجے کا ٹائم ہو جکا ہے ساڑھے دس بجے اور میں فتحپور آیا ہوں جن لوگوں کو فتحپور کا پتہ ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ جی چوکہ دن سے تقریباً چوبیس یا چھپیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے چوٹا سے یہاں پہ کام تھا اس لئے صبح صبح جانا پڑا اب یہاں پہ انشاءاللہ وہ کام کر کے پھر انشاءاللہ چلیں گے آگے کر اس کے بعد اللہ خیر کرے دو تین اور کامیں وہ بھی کریں گے اچھا جی تو ابھی ہم یہاں بائی کھڑے ہو کہ میں آگر ہمان انتظار کر رہے اور مہر بھئی وہ ہلکی پھول کی بھوکلا صبح کا کیا ناشتہ نہیں کیا یہاں سے پاپڑ گزر رہا تھا ایک بابا ان سے پاپڑ لیئے چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کیا مہر بھئی کہتے خان سی لاک بھی جائیے کھانے تو اب میٹ رائی کرتا بس لیلہ بس لیلہ بس لیلہ بس لیلہ بس لیلہ بس لیلہ کافی کرسپی ہے لیکن اویلی کافی زیادہ تو میں ڈائیڈنگ پر یک میں نہیں کھا ہوں گا یہ فتح پور جی اور چوک آدم مال موسٹ ایک جیسی شہر ہیں باہر سے جو بندہ آتا ہے نیا اس کو ان دونوں میں فرق نہیں زیادہ پتہ لگتا لیکن ہے فتح پور ہو گیا چوک آدم چوک منڈا یہ دنوں ہی ایک جیسے ہی اب جی فتح پور سے واپس آم آ رہے تھے یہاں پہ ہم ٹھک ہے فتح پور روڈ پہ نرسری چوک آدم تو ایسے پہنچ جائیں وہاں سے دو تین سایہ دار درخت کے بودے لینے ہیں تو وہ لیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ ڈیرے پہ لگانے ہیں تو پھر انشاءاللہ یہاں سے لے کے پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ پھر انشاءاللہ مرے اب لگانے تھے تو یہاں سے ہی لے کے جائے 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 کیونکہ پھوڈے چاہیے وہ آگے اچھا جی تو ٹوٹل پانچ پودل ہی ہیں دو امرود کے پودل ہی ہیں اور دو پلکن کوئی سائے دار درخت ہے مجھے نہیں اس کا پتہ اس کے لیے ہیں لیکن کہتا ہے کہ یہ گروہ بھی جلدی کرتا ہے اور اس کی ہائٹوی اور ویڑت وغیرہ بھی اچھی ہوتی ہے اور ایک لی ہے سکھ چین کا یہ تین لی ہے وہ تین لی ہے اور یہ دو لیے ہیں اپنا پھل کے لیے امرود یہ ٹوٹل ہمیں جی پانچ سو میں ملے تو اب انشاءاللہ آپ جب جا کے ٹیریل گائیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب چلتے ہیں اب جی فائنلی الحمدللہ چوک آدم پہنچ آئے ہیں تقریباً ساڑھے یارہ کا ٹائم ہو چکا ہے اور آپ پتائیں جی کہ کوئی فرق لگ رہا ہے چوک آدم اور فتح پور میں سہم ہی دونوں لگتے ہیں اور یہ درفت بھی ہم نے لے لیے ہیں یہاں سے رہی اب حسنہان کے سینڈل لینے کے لیے آئے ہیں گرمیوں میں آم پہننے کے لیے تو اور حسنہان نے اپنے چوز پہن لیے ہیں اچھا جی تو ابھی ہم آئے ہیں اپنے چک وہاں پہ دو دمبے ہیں ان کا اپنے سودا کرنا ہے کہ چلو ابھی تو ایسے ہوئی اتنے بڑے سائز کے نہیں وہ دیکھنے آئے ہیں کہ اگر تو ٹھیک لگے تو وہ دو دمبے لے لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ قربانی پہ دو یا تین جتنے بھی اور لینے ہوں کی جانور لے لیں گے فی الحال ابھی وہ سامنے جانور ہے ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہی صاحب کتاب ہے ان کا اگر اچھے لگے تو وہ بھی لے لیں گے ادربائی سے نہیں وہ سامنے جانور دیکھتے ہیں کیا ہی صاحب کتاب ہے اور کس طرح کی یہ بھلا آیا sont میں نہیں مجھے سامنے جانور ہاں چارے کتھے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ایسے زیادہ مانگ رہے ہیں مجھے یہی داگ رہا ٹھیک ہے مہنگا ہی ہے لیکن وہ زیادہ مہنگی ہے وہ بلکل ابھی آپ یہ کہہیں دو دو مہینے کے اور اس کا دقریبہ نے چالیس پنتھالی سیزار پر مانگ رہے ہیں اس کا دقریبہ نے چیزار پر مانگ رہے ہیں یہ نسلی ہیں انہوں نے دس سالوں ہو لیا کتنے کی لیچ لیا ہے ہم نے چکوٹے پانچ لاکھ چاپ نے اس کے جانب یہ ادھا داؤن ہو جانے ہیں چوٹے مہین گے ہیں یہ سیمیں گے چوٹے مہین گے ہیں چندہ چھترہ باں چندہ چھترہ باں جانور نہیں ہم نے لیا جو لینے آئے تھے وہ وہ لینے لیا لیکن اس کے علاوہ دو اور لے لی ہیں لیکن وہ بھی چھوٹے ہیں اتنے زیادہ بڑے نہیں ہیں اور وہ لے لی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا یہ سیمیں تھا کہ ہم نے ان کو دیادے پر دیئے ہوئے تھے اپنا دھنبے جن کو پتہ ہے وہ تو ٹھیک ہے نہیں یہ ہوتا ہے کہ جو جانور دے دیتے ہیں وہ مالک کے جاتے ہیں لیکن اس کے آگے سے جو بچے ہوتے ہیں وہ اس کا ہاف آف ہو جاتا ہے تو اس طرح ان کو ہم نے دی ہوئے تھے اپنے دھنبے تو اب وہ ایک تو اپنے دھنبے ختم کرنے لگے ہیں اور ہمارے بھی انہوں نے کہا جی کہ آپ نے بھی اگر سیل کرنے تو کر لو یہ اس کا سین تھا یہاں سے اس لیے وہ ہم پہلے بھی لے جائے کرتے تھے جو مطلب ہی سیمگر ہمیں آتا تھا تو آپ وہ بھی ختم کرنے لگے ہیں جو ان سے لینے آئے تھے وہ نہیں لیے لیکن اس کے علاوہ دو اور لے لیے وہ انشاءاللہ ہم ایک ڈیڑھ ہفتے تک میں ان کا بھی بلوگ نہ ہوں گا لے جائیں گے اپنے دیرے تو یہ سین تھا یہ بھی اس کے علاوہ اور باقی صاحب سے بھی پاپا نے پوچھا مجھے اور سلمان بھی کو پسند نہیں تھی آئے کیونکہ کافی چھوٹے تھے اور ریٹ کافی زیادہ مانگ رہا تھا اور مہر بھی کہ ہری پسند آئے تھے جگہ نہیں پسند آئے تھے ریٹ بہت زیادہ ہے اتنے بھی مہنگائی نہیں ہوگی ریٹ بھی زیادہ ہے اور ایک دنبے کا کوئی مسئلہ بھی تھا میرے خاصل سے وہ قربانی پر بھی نہیں تھا لگ سکتا کیا مسئلہ تھا اس کو بچی ہے چوٹی اس کا مسئلہ تھا اور اس لئے وہ قربانی بھی نہیں دوسرے نمبر پر وہ کچھ کیا بھی بہت زیادہ رہا تھا تو آپ کیا کرنا ہے کہ اپنے ڈیرے لے کے جانے ہیں اپنے ڈیرے لے کے جانے ہیں بیچ نہیں بیٹے جی میں کوئی مناثر سمجھاں گے وہیں کار لاؤں گے چل ڈیرے کھڑنے ڈیرے لے جانے ہم پوزے لے جائیں تو اب آپ میں خاتنے جلگانتی کا آپ پوچی چھے گئے لیں یہ ایک اور یہ ایک سکھ چین ہے یہ دو امرود ہیں اور دو پدنی وہ کون سا درخت کہہ رہا تھا کہ کافی چھوں والا ہے وہ لے کے آئے ہیں تو اب ان کو لگاتے ہیں انشاءاللہ اور بکروں کا انشاءاللہ جس دن لے کے آئیں گے ادھر یہاں سیل کرنے ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ لائے گا اگر زیادہ چانس یہ ہی ہیں کہ شاید ہم وہ ڈیرے لے ہیں اگر ڈیرے نہ لے کے آئے تو پھر ہم وہاں سے سیل کر دیں گے وہ بھی مشورہ وغیرہ کریں گے تو سوچیں گے کہ کیا کرنا اب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پہ لگانے ہیں وہ کدھر لگائیں گے ادھر لگانے لگیں جی سب سے پہلا ہم ساہدار درخت تو ادھر ہمارا انشاءاللہ پروگرام آگے کہ اس جگہ پہ تھوڑا سا ہم گارڈن اریا بنائیں گے اپنا بیٹھنے کے لئے یہاں پہ گاس وغیرہ لگا کے تو اس لئے یہاں پہ لگا رہیں گے تاکہ چھاؤں اچھی ہو بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی پہلا درخت لگا دیا انشاءاللہ جب یہاں کچھ انشاءاللہ عرصے تک آپ کو تو انشاءاللہ ساست پتہ لگتا رہے گا یہاں پہ جب ہم اپنا سارا دورائیہ گارڈن اریا بنائیں گے تو یہاں درخت میاں اسے کے لئے اسکلی اس ہیھ پلو سرت دے گا نگا ہے برس پندر لگا ہے ماشاءاللہ لافل میں آج بہت سال ہماری لگا اپنا پانی بھی ڈال دیا اب آپ کو میں دخلتا ہوں ایک یہ ٹل گیا مروض کا ایک یہ پودا مروض کا لگیا اور اور ایک یہ والا پودا لگایا ہے سائے کے لئے جس کا آپ کو شروع میں بتایا تھا ایک یہ لگایا ہے اور ایک یہ سکھ چینل لگایا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ یہ کچھ دنوں تک پھر جب چینج ہوگا نا تو پھر زیادہ صحیح کام ہو جائے گا تو الحمدللہ جی درخت بھی لگا لیے اور وہ دنبو والا کام تھا وہ بھی کر لیا اور اب جائیں گے انشاءاللہ تقریبا شام کے ساڑھے پانچ کا ٹائم ہو چکا ہے اب جائیں گے اور زین کو کل کی کتابیں لیں ہیں وہ جا کے دیکھیں گے کل لیٹ ہو گئے تھے آج کی ویڈیو کو یہاں پہ کتم کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نیوٹفکیشن آپ کو ٹائم سے مل سکے تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ کتم کرتے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا شہر یار کو دیجئے اجازت اللہ حافظ